دوسرا مسئلہ جو کل غالباً آپ کا سوال تھا زکاة سے متعلق وہ بھی عرض کر دوں زکاة فقہ جعفری میں ضروریات دین میں سے ہے ضروریات دین زکاة کا منکر خارج از دین ہے زکاة نہ دینے والا خارج از دین ہے ضروریات دین میں سے فقہ جعفری میں زکاة سمجھا جاتا ہے عام طور پر نجانے کہاں سے یہ لوگوں کے درمیان اشتباہ پیدا ہو گیا کہ فقہ جعفری میں زکاة نہیں ہے یہ ایک غلط الزام میں ایک اتحاں میں ایک غلط افواہ ہے جو زبانوں پر ہے وہ پانچ بنیادی واجبات اور ارکان شریعت اسلامی جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے ان میں سے ایک زکاة ہے بنیہ الاسلام وعلا خمز اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے ان میں سے ایک زکاة ہے البتہ یہ زکاة واجب نو چیزوں پر واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة واجب نو ہی چیزوں پر قرار دی تھی گہوں جو کھجور کشمش اونٹ گائے بھیڑ بکری سکے دار سونا سکے دار چاندی غلاتِ اربعہ انعامِ سلاثہ ونقدین نو چیزوں پر ہی زکاة واجب قرار دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فقی و ایک مشتہد کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو صحیح السند حکمِ پیغمبر پہنچائے اس میں وہ کمی بیشی نہیں کر سکتا اب ایک چیز واقعی رہ جاتی ہے مالِ تجارت یہ ہمیشہ اختلافی موضوع رہا ہے فقہِ فقہِ جعفری کے درمیان ہماری اس عہد کے مرجعِ تقلید حضرتِ آیت اللہ علیہ وآلہ وسلم سیستانی ان کا فتوہ یہ ہے کہ مالِ تجارت پر بعض شرائط کے ساتھ بنابر احتیاط زکاة ادا کرنی چاہیے مالِ تجارت اب وہ شرائط سن لیجئے اب یہ شرط تو اپنی جگہ ہائی ہے کہ انسان عاقل ہو بالغ ہو مالک ہو یہ تین دو شرطیں تو اکثر واجبات میں بالغ ہو عاقل ہو جو بالغ نہیں ہے وہ مکلف نہیں ہے جو عاقل نہیں ہے وہ مکلف نہیں ہے حالانکہ یہاں بھی تفصیل ہے اگر واقعاً ایک بالغ کے پاس دس ورس کا بچہ ہے اور اس کے پاس زمین ہے وہ مالک ہے زمین کا سیکڑوں بھی گا زمین ہے اس کے پاس اس میں گرہوں جو گویا جاتا ہے تو اس پر زکاة ہے یا نہیں واضح ہے بھیڑ بکریاں ہیں گائیں ہیں اس کے پاس مالک ہے وہ اس کے اوپر زکاة ہے یا نہیں یہ کتب فقہ میں موجود ہے کہ اس کے ولی کے اوپر لازم ہے کہ وہ زکاة اس کی طرف سے عادہ کری بعض چیزوں پر زکاة ہے بعض چیزوں پر زکاة نہیں ہے ایک شخص مجنون ہے دیوانہ بالغ ہے مالک ہے مگر عاقل نہیں ہے دیوانہ ہے اس میں زکاة ہے یا نہیں اس کا کوئی ولی ہوگا کوئی گارجین ہوگا کوئی سرپرست ہوگا اس کی طرف سے تمام امور انجام دیتا ہوگا اس کے اپنے احکام ہیں اس کی تفصیلات ہیں اب اس وقت میں صرف خلاصے کے طور پر ارز کر رہا ہوں بالغ اور عاقل یہ دو شرطیں تو اکثر واجبات میں ہیں نماز سے لے کر روزے سے لے کر خمس و زکاة و جہاد و تمام واجبات تیسری شرطیں مالک ہونا مالک ہونا بھی کون سا مالک ایک ہوتا ہے ملکیت شخصی میں ہونا ایک ہوتا ہے ملکیت نوعی صرف مالک سن کے آپ حضرت سمجھیں کہ مسئلہ حال ملکیت کے کیا معنی ہے مالک کی حیثیت کیا ہے ایک ہوتا ہے مالک نوعی ایک ہوتا ہے مالک شخصی یہ مالک شخصی کیا ہے کوئی زید ہے اس نے کوئی چیز اپنے پیسے سے خریدی وہ اس کا مالک ہے وہ اس کی شخصی ملکیت ہے کار خریدی گھر خریدہ زمین خریدی کچھ خریدے سونا چاہتی خات پتھر جو کوئی بھی خریدے اس کی مالک ہے ایک ہوتا ہے مالک نوعی اور ملکیت نوعی یہ کیا ہے جناب شاہ صاحب ترشید فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں نوازہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں گائیں خریدی اور وہ گائیں وقف کر دی غرباء مؤمنین کے لئے وقف کے معنی ہے وہ چیز ان کی ملکیت سے نکل گئی اور غرباء مؤمنین کے لئے وقف کیا ہے تو غرباء مؤمنین سب کے سب اس کے مالک ہیں یہ ان کی ملک ہے وہ اس کے مالک ہے مگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی آ کر کسی ایک گائے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری ہے مالک ہے شرعان مالک ہے مگر ملکیت اس کی شخصی نہیں ہے نوعی ہے واضح ہے تو زکار کی پہلی شرط یہ ہے کہ ملکیت شخصی ملکیت ہو دوسری شرط مال تجارت اگر ہے تو وہ مال تجارت بھی وہ مال ہو جو اس نے خود خریدا ہو معاوضہ دے کر مثلا عرص میں کوئی چیز ملی وہ اس کی ملکیت شخصی میں نہیں حدیعے میں کوئی چیز ملی وہ ملکیت شخصی میں نہیں ہم نے کوئی چیز خریدی اور وہ میری شخصیت میں اور خریدی اس نیت سے کہ ہم اس سے تجارت کریں گے پہلی شرط دوسری شرط یہ کہ بقدر نصاب ہو نصاب اس کا وہی ہے جو چاندی اور سونے کا نصاب ہے تیسری شرط یہ ہے کہ سال بھر تک اس کا خریدار بھی مہیاو موجود ہو میسر ہو خریدار پورے سال آپ کی نیت بھی رہی ہو کہ ہم اس سے منافع حاصل کریں گے اپنے ذاتی تصرف میں لانے کی نیت نہ کی ہو اگر سال کے اندر اپنے ذاتی تصرف میں لانے کی نیت کر لی تو پھر اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی اگر یہ تمام شرطیں مہیاں ہیں کسی مال تجارت میں تو پھر ایک سال گزر جانے کے بعد اور بقدر نصاب ہونے کی شرط کے ساتھ اس پر زکاة از روی فتوہ حضرت آیت اللہ العظمہ اسی ستانی اور بعض دوسرے اور فقہ کے نقطہ نظر سے اس پر زکاة لازم ہے اسے زکاة دینی چاہیے ایک صلاحات پڑھ دیجئے محمد اللہ محمد